السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پھر میں ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہر ہر استر پر اسلام کی ہر ہر حکم میں کیڑے نکالنے کے لئے گھما فرا کر کے اس پہ چھوٹ کا رنگ ڈالنے کے لئے خوب محنت کی جا رہی ہے میگزین میں اخباروں میں لکھا جا رہا ہے اور چینلز پر چاہے ٹی وی چینلز ہوں چاہے یوٹیوب چینلز ہوں چاہے کوئی اور میڈیم ہو کوئی اور ذریعہ ہو ہر طرح سے ہر انداز میں جھوٹ فیلانے کی کوشش اور کھلی جھوٹ بھی جھوٹ فیلانے کے لئے آپ دیکھئے کہ روزہ کیا چیز ہے روزے کا کیا مقصد ہے روزہ اور رمضان وہ پیارا مہینہ ہے اور اس طرح سے اس میں برکتیں ہوتی ہیں اور اس طرح ایک بگڑا ہوا شخص بھی اس مہینے میں کسی نہ کسی درجے میں ایمانداری پر آ جاتا ہے لوگ جن کو نفرت کی کھیتی کرنی ہے جن کو جھوٹ فیلانا ہے وہ اس مہینے پر بھی اگلے اٹھانے سے باز نہیں آتے ہیں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو داگدار کرنے کی نیت سے حالہ کی آسمان پر تھوکا ہوا انسان کے مو پر ہی آتا ہے مگر یہ کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھئے مسلمانوں کی شریعت میں مسلمانوں کے اسلام میں پیغمبر اسلام کے یہاں روزے کی حالت میں بھی بوسے بازی مہلاؤں پر زیادتی یہ ایسا ٹاپک لے کے آتے ہیں ایسی کوئی بات لاکے ڈالتے ہیں جو سنسٹیو ہو جو حساس ہو تاکہ لوگ اسی آئینک سے پھر اسلام کو دیکھنا شروع کر دیں پیغمبر اسلام کو دیکھنا شروع کر دیں کہا جاتا ہے کہ روزے میں یہ تھوک بھی نہیں نگل سکتے مگر روزہ میں بوسا سے پریض نہیں ہے مطلب ان کے نبی اور ان کے یہاں مسلمانوں کے یہاں مہلاؤں پر زیادتی کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا ہے میرے دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آپتی کہاں سے اٹھائی گئی ہے یہ جھوٹ کہاں سے نکال کر کے جھوٹے طریقے سے بنایا اور سجایا گیا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلو ویباشر وہو صائم وکانا ام لککم لئربہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسا دیتے تھے ملتے تھے چمٹتے تھے حالاکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفس پر تم میں سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے یہ روایت ہے اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی روزے سے ہے پھر بھی اپنی بیوی کو بوسا کر سکتا ہے اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے مباشرت کا مطلب ہے اپنی بیوی کے پاس اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا ہسنا کھیلنا ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے کیونکہ اسلام کوئی جوگیوں آلہ دین نہیں ہے اسلام ننوں آلہ دین نہیں ہے اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے اسلام میں سنبھوغ سیکس یہ کوئی پاپ نہیں ہے یہ سواب کا کام ہے اسلام میں یہ پاپ کا کام نہیں ہے اب جس کے یہ گندہ کام ہے یہ پاپ کا کام ہے یہ حرام کام ہے تو پھر وہ لوگ اس کو لے کر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو جس کو بات کرنی ہے پہلے اسی ٹاپک پہ بات کر لے کہ یہ کام ہے کیا کیا یہ غلط ہے یا یہ کوئی اچھا کام ہے بشرت ہے کہ اپنی جگہ میں کیا جائے کوئی بھی چیز جب اپنی جگہ میں نہیں ہوگی تب وہ ظلم ہے تب وہ حرام ہے لیکن جو بھی چیز ہے اگر وہ اپنی جگہ میں ہے اور جائز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال یہ اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ مباشرت کرنا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے بوسہ دینا اپنی بیوی کو ٹھیک ہے اچھی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہتر معاملہ کرنے والے تھے جو لوگ اتراز کرتے ہیں وہ لوگ اپنا سماج دیکھ لیں معاشرہ دیکھ لیں اور اپنی تہذیب دیکھ لیں کہ کس طریقے سے عورت کو بہت زیادہ فابند ہے کس طریقے سے جو ہے مرد دیوتا ہے اور عورت داسی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مرد دیوتا اور عورت اس کی داسی ہو اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی محبت سے بھری ہوئی ہے حسن اخلاق سے بھری ہوئی ہے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے تو اسی طرح کہا حسن اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ہوا کرتا تھا اور بیوی کے ساتھ مین حسن اخلاق تو یہی ہے کم سے کم جس کے لئے شادی ہوتی ہے کہ اس کو محبت دینا اس کو پیار دینا اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دیئے ہاں زنا پر بہت سخت ہے اسلام زنا پر بہت سخت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورتوں پر پرائی عورتوں پر پوری نظر ڈالنے کے بارے میں بہت سخت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ لف کا نام دیں آپ پیار کا نام دیں آپ محبت کا نام دیں آپ ہزار نام دیں لیکن جیسے ہی پرائی عورت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بہت سخت ہے اسلام کا قانون بہت سخت ہے تو جہاں سختی کی بات ہے وہاں سختی کی بات ہے اور جہاں وہ چیز جائز ہے وہاں مکمل طریقے سے جائز ہے مہاپتی کیس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیا بوسا ہردم سحواز کے مقصد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ سحواز ایک غلط چیز ہے سیکس ایک غلط چیز ہے یہ گندی چیز ہے آپ کے حساب سے تو کیا بوسا ہردم اسی مقصد سے ہوتا ہے وہی چیز کیلئے بوسا کیا جاتا ہے اور کوئی اور چیز آپ نہیں سوچ سکتے اس کے لئے کوئی آدمی اپنی بی بی کے ساتھ کیسے رہے گا یا آپ تے کریں گے اور پھر کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے یا آپ تے کریں گے اس کو آپ بتائیں گے اور سننے والے سنتے ہیں اور مانتے ہیں سر دھنتے ہیں کس طرح سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کس طرح سے نفرت پھیلا دی گئی ہے پھر بی بی کو بوسا لینا کیا کوئی گمدہ کام ہے کوئی برا کام ہے جو اس کو اس طرح کے سیاق و سباق میں اس طرح سے لفظوں کے اور شبدوں کے جال میں لا کر کے بھنایا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے روزے کی حالت میں بوسا لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے کتنا ٹھیک ہے اور کتنا نہیں ٹھیک ہے یہ ایک بالکل انٹرنل معاملہ ہے اس میں اتیچار کی کوئی بات نہیں ہے ایک آدمی روزے سے ہے مرد روزے سے ہے عورت روزے سے ہے دونوں لوگ کوئی معاملہ کر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کی نہیں ٹھیک ہے یہ کوئی کیسے تے کر سکتا ہے یہ تو مذہب کا دین کا انٹرنل معاملہ بلکل ہے داخلی معاملہ ہے جیسا کہ شریعت میں ہے کہ کوئی جمع کرتا ہے یعنی کوئی وہی کام کر لیتا ہے میاں بی بی میں جو ہوتا ہے وہ ناجائج ان سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور تمام چیزیں جو اسلام میں کہی گئی ہیں لیکن بوسا لینا تو لے سکتا ہے اس کو تے کرنا یہ ایک بالکل انٹرنل معاملہ اس میں ٹھیک نہ ٹھیک کی کوئی بات ہی نہیں ہے دوسرے کے لیے دوسرے کے لیے سب کچھ اس میں ٹھیک ہونا چاہیے بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حالت کا خیال کیا جائے اس کے علاوہ اور کوئی چیز میں ٹھیک ہے کی نہیں ٹھیک ہے دوسرے کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہے مگر لوگ کہتے ہیں سیکسول معاملات کو گھوما پھیرا کر کے ایک دوسرا رنگ دے کر کے دین کو کسی مذہب کو اور اس کے پیغامبر کو بدنام کرنے کی یہ پوری تھیوری ہے اور اس کی تحریک ہے بھلا روزے میں بوسہ لینا بیوی سے محبت کرنا ہسنا کھیلنا یہ مہلاؤں پر زیادتی ہے کیسے کیسے اعتراضات لائے جا رہے ہیں اور کس طرح سے گھما فرا کر کے بات کی جا رہی ہے اللہ ہی سمجھے میرے دوستو اور بزرگو آئندہ پھر میں کسی اعتراض کو لے کر آ رہا ہوں اور آپ سوچئے اس میں کہ جہاں پر آ پتی کی کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے ٹوٹل جھوٹ ٹوٹل فراد ہے ٹوٹل نفرت ہے وہاں پر بھی کسی نہ کسی طرح سے گھما فرا کر بنا کر سجا کر شبدوں کا جال لا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں ایسا اور یہاں ایسا اس سے اندازہ کیجئے کہ جھوٹ کی یہ فیکٹری کس قدر اپنے جھوٹے کاروبار میں تیزی سے آگے جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی س семبارم پیشاد موسیقی موسیقی